یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتبعوا خطوات الشیطان اگر کچھ کرنا ہے نا تو کس سے بچو نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی شیطان کے راستوں کی خطوات خطوات ان کی جمع ہے دو قدموں کے درمیان کے فاصلے کو خطوہ کہتے ہیں مراد ہے اس سے راستے اور طریقے وہ باتیں جن کا شیطان حکم دیتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان کیوں؟ وَمَن يَتْبِعَ خطوات الشیطانِ اور جو پیر بھی کرے گا شیطان کی خطوات کی شیطان کے راستوں کی فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ تو بے شک وہ حکم دیتا ہے فحشا اور منکر کا بے حیائی اور برائی کا ان راستوں کی طرف شیطان لے کر جاتا ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا نہ پاک ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی نیور ایور یہ اللہ کی رحمت اور فضل ہوتا ہے جس کی وجہ سے تمہارے اندر تزکیہ آتا ہے تم گناہوں سے بچتے ہو تمہیں گناہوں سے نفرت ہوتی ہے وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَا لیکن اللہ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے وَاللَّهُ سَمِعُنْ عَلِيمُ اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے جہاں ایمان کو بڑھانے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہاں کچھ چیزیں ایمان کو گھٹانے والی ہوتی ہیں ایمان کو نقصان دینے والی ہوتی ہیں ہمارے ایمان کا دشمن کون ہے شیطان اچھا بھلا ایمان مضبوط ہوتا ہے اوپر کو جا رہا ہوتا ہے اس کا لیول کہ یکا یک کوئی وسوسہ ڈالتا ہے وہ کوئی ایسا خیال دل میں ڈالتا ہے کہ ہماری پوری توجہ خیر کے کام سے ہٹا کر کسی دوسرے کام کی طرف لے جاتا ہے دسٹریکشن اور انسان خدر کو چل پڑتا ہے خطوات الشیطان اور عام طور پر وہ کیا ہوتے ہیں خطوات الشیطان وہ طریقے اور راستے جن کی وجہ سے انسان پہشا اور منکر میں جا پڑتا ہے کیسے کرتا ہے یہ کام یہ بھی ہمیں قرآن مجید سے ہی پتا چلتا ہے اس کی ایک بہت بڑی مثال آدم اور حب علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کی کہ کس طرح وہ ان پر حاوی ہوا کتنے پیور تھے دونوں کوئی ابھی اس وقت معاشرے میں کوئی میڈیا نہیں تھا کوئی اور بگاڑنے کی چیز نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا وہ دو ہی تھے اور تیسرا ان کا رب تھا اور چوتھا ان کا دشمن ایک طرف اللہ کی بات تھی اور دوسری طرف دشمن پیچھے لگا ہوا تھا اس دشمن نے کام کیسے کیا اس واقعے میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہے اور اس طرح ہمیں شیطان کی چالوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اگر آپ صورت اللہ راکھ کو دیکھیں تو پوری بات سمجھ میں آتی ہے سب سے پہلے شیطان نے کیا کیا فَوَسْوَسَ لَهُمَا شَيْطَانِ دل میں وَسْوَسَا ڈالا نماز کیسے خراب ہوتی ہے آپ کی کوئی خیال آجاتا ہے آپ کو اور پھر آپ اسی کے پیچھے لگتے ہیں پھر تھوڑے دیر کے آپ نے آپ کو سکول کرتے ہیں کہ یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے جس کو سوچا جائے اللہ کی ذکر سے بھی زیادہ اللہ کی یاد سے بھی زیادہ باقی وقت کافی نہیں ہے کہ اس وقت میں بھی یہی کچھ لیکن وہ آکے جھپٹ جاتا ہے اور بھلا جاتا ہے آپ کو ہوتا ہے آپ کے ساتھ نماز کی مثال میں نے اس لیے دی کہ وہ خالص ہتا تھا نہیں کہ عبادت کا وقت ہوتا اور وہ اس میں اور زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے بلکل اسی طرح زندگی کے باقی معاملات میں بھی جب آپ کو ایک خیر کا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ لازم نہ کر کوئی نہ کوئی ایسا وسوسہ ڈالتا ہے اچھا وسوسہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہتا ہے یہ کام جو تم کر رہے یہ اچھا نہیں سب سے پہلے وہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے غیر ضروری چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہے اور بعض اوقات غیر ضروری کو آپ کے لئے انتہائی ضروری بنا دیتا ہے اور اس کے بعد آپ فکر مند ہو جاتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں ڈامرڈول ہو جاتے ہیں پتہ نہیں میں یہ نیکی کرنے چلی ہوں نیکی ہے بھی کہ نہیں پتہ نہیں قبول بھی ہوگی کہ نہیں پھر وہ کہتا ہے یہ کونسی نیکی ہے کہ تم نے فلان چیز بھی پراموش کر دی فلان بھی کر دی اور اب تم اس پہ لگی ہوئی ہو اور پھر آپ اگر اس خیال کو جھٹکے نہ اور اپنے مقصد پہ فوکس نہ کریں تو کیا ہوں گے تھوڑی دیر میں آپ پورے اس کے پھیر میں آ چکے ہوں گے کچھ لوگ تو فوراں اگر ایسا بس بس ہے اس کو جھٹک لیتے ہیں کہ نہیں مجھے پتہ ہے جو کچھ میں کر رہی ہیں اور میرا اس کو ایمان ہے کہ جو ہے یہ درست ہے اور آپ اپنے کام میں پھر لگ جاتے ہیں وہ پھر بھی چھوڑتا نہیں دائیں سے بائیں بائیں سے آگے سے پیچھے سے ادھر سے ادھر سے آنے لگتا ہے تو آدم علیہ السلام اللہ سبحانو تعالی نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اب شیطان آتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈالتا ہے مقصد اس کا کیا ہے وہی جو آج یو حبون انتشی الفاہشہ وہی مقصد ہے شیطان کا یہی سے آغاز ہوتا ہے ہر برائی کا کہ فوش ایسے برائی کو کہتا ہے انہیں کھل ہم کھلا ہو جس کے بعد حیاء نکل جاتی ہے پھر ہر برائی آسان ہو جاتی یعنی بے حیائی ایسی چیز ہے کہ چاہے وہ گفتگو میں ہو چاہے وہ رویہ میں چاہرے باس میں چاہے وہ کسی بھی طرح ہو جب وہ حیاء کی تار ٹوٹتی ہے تو پھر بند کھل جاتا ہے برائیوں کا تو پلاننگ کیا تھی شیطان کی کہ ان کے شرمگاہوں کو جو چھپائی گئی تھی انہیں کھول دینا چاہتا تھا بے لباس کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ امرو بالفہشہ ہے نا تو وہ ڈائریک نہیں آتا یا امرو بالفہشہ کیا کہ اپنے کپڑے اتار دو وہ اور طریقوں سے آتا ہے اور آتا رہتا ہے خیال ڈالتا رہتا ہے ڈالتا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ نہیں یہ میرے باتوں سے نہیں مان رہا پھر وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ دیکھو تم پتہ تمہارے بیویowan کامہ میں لگی تم پتہ تماری بیٹی کیا کر رہی ہے تم پتہ تمہاری بہن کیا کر رہی ہے تو تم پتہ تمہاری دوست کیا کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ یعنی کسی بھی انسان کے اوپر جا کے وہ اس کے دل میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ تک آئے اس لئے من الجنت ہی وہ ناس کی بات کی گئی اور عموماً ان لوگوں سے کام کراتا ہے جو آپ کو بہت قریب ہوتے ہیں جن کی بات عام طور پر آپ نہیں ٹال سکتے مثلاً پیرنٹس اگر کوئی غلط بات بھی کریں تو ہم اس کا بھی بڑا اعترام کر لیتے ہیں کہ پیرنٹس کہہ رہے ہیں نا ان سے زیادہ خیرخواہ کون ہوگا اسی طرح اگر شوہر کوئی بات کہے تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے شوہر کا حکم مانو اب میرا تو کوئی قصور نہیں میں تا یہ کہہ دوں گی کہ میں تو چاہتی تھی کروں لیکن وہ ہی نہیں مانا تو اس لئے میں نے نہیں کیا حتی کہ وہ نماز سے بھی روک دیتے تو لوگ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں ہجاب تو بہت جلدی چھوڑنے کو تیار ہوتے ہیں تو پس وہ کہے تو صحیح کہ ان کے ذمہ ڈال کے ہم آزاد ہوں کہ اب ان کا دل بھی خوش کرنا اسلام میں فرض ہے جنت میں وہ عورت جائے گی جو شوہر کو دل خوش کرے یہ تھوڑی لکھا تھا کہ چاہے حرام سے کرے یہ غلط حرام سے کرے اینیویز وہ تو ایک الگ قصہ اب کیا ہوتا ہے کہ شیطان وسوسے کے بعد قول کا سہارا لیتا ہے اب وہاں تو وہ خود ہی تھا اور وہ انسانی شکل میں شاید آیا یعنی دل میں خیال ڈالنے کے بعد بقاعدہ سامنے آیا وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا آنَحَذِهِ الشَّجْرَ پورا جھوٹ کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخ سے روکا ہی نہیں کہاں لکھا ہے کہاں منہ کیا ہے آج بھی یہی کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ذریعے ہم تک میسج پہنچاتا ہے جو آکے ہمیں کہتے ہیں یہ تو قرآن کہتا ہی نہیں یہ تو قرآن کا مدعہ ہی نہیں یہ تو مقصود ہی نہیں یہ تو لکھا ہی نہیں قرآن میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے اجاب کرو تو شیطان نے دوسرا کام کیا کیا قَال وَقَالَ آج وہ انسانی شکل میں خود تو نہیں آتا لیکن جو انسان اس کے زیرے اثر آتے ہیں ان کے ذہن میں بسوصہ ڈال کر ان کے ذریعے آ کر وہ ہم سے جھگڑنے آ جاتے ہیں وہ آ کر ہم کو سمجھانے لگتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اور جو کر رہے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْحَذِي الشَّجَرَ اِلَّا تَكُونَ عَمَلَ قَيْنِيوَ تَكُونَ عَمَلْ خَالِدِينَ پھر ہوتا یہ ہے کہ اس میں بھی وہ تعویلیں کرتا ہے کہ اصل بات یہ نہیں کہ درخت میں کوئی خرابی اصل یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ نہیں چاہتے کہ تم پرشتے بنو یہ ہمیشہ رہو تو اس لیے اگر تم یہ کھا لوگے تو کیا ہوگا پرشتے بن جاؤگے جنت میں ہمیشہ رہوگے انہیں چیزوں کی حقیقت اُلٹ دکھاتا ہے انتہائی نقصان دے چیز کو ہمارے لئے خوشنما بنا دیتا ہے اور بہت سے لوگ ہمارا محول پیئرز وہ ہمارے لئے چیزوں کی حقیقت کو اُلٹ دیتے ہیں ادھر ہم قرآن پڑھ کر کسی بات پر یقین لانے بھی لگتا ہے نا کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے تو تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے جب ہم ایسے لوگوں میں جاتے ہیں تو وہ بالکل اس کے اُلٹ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ اُلٹ مشورے دے رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمیں وہ ہم درد بھی نظر آنے لگتے ہیں لہٰذا ہم ان کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں اب یہ تھا کہ اس نے اس طرح کی کچھ باتیں کی لیکن آدم نے چکے اللہ سے سنا تھا کہ یہ نہیں درخت کے پاس جانا تو وہ پھر بھی رک گئے اس کے باتوں میں بھی نہیں آئے ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا قرآن سے مضبوط تعلق ہوتا ہے تو ہم بعض وقت لوگوں کے باتوں میں نہیں آتے بس ٹھیک ہے اپنی کہتا ہے کہ جو مجھے کرنا مجھے کرنا ہے پھر اس سے اگلا بار وَقَاسَمَهُمَا قسمیں کھائیں کیا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِهِ میں تمہارا انتہائی خیر خواہ لہٰذا وہ ایسے ذریعوں سے آتا ہے جہاں ہمیں اپنے لیے بڑی خیر خواہی نظر آتی ہے کہ یہ انسان تو مرے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا یہ انسان تو کبھی میری فائدے کے خلاف بات کر ہی نہیں سکتا اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان بھی شیطان کے حملوں کا شکار ہو سکتا ہے اور اس وقت وہ انسان خود نہیں کیا ہم پہچان پاتے خاص طور پر اگر ہمارا اپنا بھی تھوڑا رجحان اسی طرف ہی ہو وہی کام کرنے کا وہ ہماری بھی مرضی کا ہو جسے میں نے کہا نا کہ بس اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ ہجاب اتار دو تم کہتے ہیں ہاں ہاں اتنے مخلص ماں باپ ہیں ہمارا بھلا چاہتے ہیں اب ان کی نہیں مانیں گے چونکہ اپنا رجحان اتن ہے اور ماں باپ بعض اوقات کیا ہوتے ہیں آنکے روتے ہیں کہ بیٹی تمہارا گھر لڑ جائے گا ہم سے بڑا کون خیر خواہ ہوگا بھر جو شہر کہتا ہے مان جاؤ وہ سود کھلانا چاہتا ہے تمہیں تو بس وہ بھی کھالو وہ تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے تو بس ہو جاؤ تو یہی تو شیطان چاہتا ہے اور پھر وہ انہی مختلف طریقوں سے ہمارے اوپر آتا ہے اور ہر شخص کے ایمان کا امتحان مختلف ہوتا ہے جو شخص جس چیز میں بہتر ہوتا اس کا امتحان اسی چیز میں سے ہو جاتا ہے اور پھر ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے مثلا ایک شخص قرآن کا ماہر ہے اس کے اوپر حملہ کسی اور طرف سے ہوگا مثلا کتنے ہی لوگ ایسے جو قرآن حفظ کیے بھی ہوتے ہیں لیکن انہیں بھول چکا ہوتا ہے آپ میں سے کسی کے ساتھ نہیں ایسا ہوا کبھی سنا دیکھا تو ہوگا نا قرآن یاد کیا بہت اچھی طرح یاد کیا بھول گیا کیا وجہ ہوئی کیا وجہ ہوئی پڑھنا چھوڑ دیا کیوں پڑھنا چھوڑ دیا کیا کر رہے تھے جو چھٹ گیا پڑھائی کر رہے تھے دنیا کے پڑھائی کر رہے تھے وقت نہیں تھا کیا واقعی وقت نہیں تھا وقت کہاں تھا وقت کہاں لگا رہے تھے شیطان کے ذر کھینچ کے لے گیا بہت سے حافظ ٹی وی کے آگے بیٹھیں انٹرنیٹ پہ بیٹھیں گپ شپ کر رہے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں کہ وہ پڑھائیے سکول کی پھر تھوڑے سبر کے در در پلٹے اور کہا امتحان دینا ہے اس کی فکر کرے قرآن تو بعد میں یہ پکا کر لیں گے جس شخص کے اندر جو ٹیلنٹ ہوتا ہے جس کے اندر جو خوبی ہوتی جس رستے سے کوئی اکسل کر سکتا ہے شیطان اسی کے آگے بند بانتا ہے وہی سے آتا ہے جہاں سے ہمارا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ایک کوشش وہ سب کے ساتھ کرتا ہے اور وہ کیا کہ ان کا حیاء ختم ہو جائے حیاء نہ رہے کیونکہ اللہ سبحانو تعالی نے جو دو باتیں بتائیں ان میں سے نمبر ایک فہشا بتائی فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَا اور فہشا میں سب سے پہلی چیز میں نے کیا بتائی تھی جھوٹے الزام سکینڈلز پھر اس کے بعد تھوڑی لسٹیں اور بھی تھی زنا لواتت عمل قومِ لود جو ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اور انسان کو پتا بھی نہیں چلتا اور انسان ان چیزوں میں ملوث ہو چکا ہوتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَ اور پھر شیطان حضرت آدم اور حوا کے ساتھ کیا کیا فَدَلَّهُمَا بِغُرُورِ دھوکے سے ان کو پسلا لیا چکنی چھپڑی باتیں کر کے اور اپنا کام کر گیا اور انہیں اس کام تک پہنچا دیا جس سے اللہ نے روکا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا انہوں نے کہا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَتَ کھایا نہیں ذاقَ چکھا ہی تھا بعض اوقات کہتے ہیں کہ چکھنے میں کیا ہے تھوڑا سا کر لو تھوڑی سی چیز ہے اب جیسے کوئی شخص زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو کیا خیال ہے کہ وہ ڈیریک جا زنا کرتے ہیں نہیں وہ چھوٹی چھوٹی برکتوں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے جو جا کے کبیرہ گناہ پر ختم ہوتا ہے کوئی بھی کبیرہ گناہ کوئی بھی بڑی گلتی ہمیشہ چھوٹی گلتیاں سے شروع ہوتی ہے فَدَّلَّهُمَا بِغُرُورُ سیلف دیسپشن دھوکہ چیزوں کی حقیقت بدل دینا چیزوں کو کچھ اور دکھانا ان کی حقیقت نظر نہ آنے دینا اس طریقے سے اس نے ان کو پچھلا دیا اور جب انہوں نے درخت چکھا بدت لہوما سوات ہوئا تو اس کا مشن پورا ہو چکا تھا ان کے لباس اتروا لیے لباس عزت اور عبرو ہوتا ہے اور آج انسانوں کی اکثریت کو اس نے کس دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے کہ تم زیادہ خوبصورت نظر آتے ہو کب پورے لباس میں کم سے کم لباس میں ہوتا ہے کہ بے لباس ہو جو تو اور بھی اچھے لگو گو اور بعض اوقات تو ہیتی حیرانی ہوتی کہ بلکل دور جاہلیت جیسے وہ جو زمانہ تھا جس میں ابھی لباس بننا شروع نہیں ہوا تھا لوگ پتے وٹے اٹھتے اس قسم کے لباس پہن کے لوگ موڈلم کرتے نظر آتے ہیں